سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پردھان منطری موڈی نے اس بار کے چناؤں کو نیتاؤں کی وشوسنی اتا کا چناؤں بنا دیا ہے آج پردھان منطری موڈی نے ایک ستتر منٹ کا لمبا انٹریو دیا ہے جو کسی فلم کے برابر ہے اتنی ہی لمبی لگ بھگ آپ فلم بھی دیکھتے ہیں اور اس انٹریو وہنہوں نے کئی مددوں پر بات کی لیکن اس کے جس انش پر سب سے کم لوگوں کا دھیان گیا وہ انش نیتاؤں کی وشوسنی اتا کو لے کر تھا اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا وہ اس کا یہ انٹریو کا یہی انش آیا پردھان منطری موڈی نے کہا کہ دیش میں کئی نیتا اب اپنی وشوسنی اتا کھو چکے ہیں کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اسے کبھی پورا نہیں کرتے اور اس دوران انہوں نے بینہ نام لیے راہل گاندھی کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے بھی غریبی کو ایک جھٹکے میں دیش سے مٹانے کی بات کہی ہے لیکن لوگ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب نیتاؤں کی وشوسنی اتا کو لے کر دیش میں ایک سنکٹ دکھائی دیتا ہے تب انہوں نے پران جائے پر وچن نہ جائے کی پرمپرہ کو مضبوط کیا ہے اور اپنے ہر شبد کو لے کر ایک ایسی کمیٹمنٹ انہوں نے دکھائی ہے جس سے دیش کا ان پر بھروسہ بڑا ہے اور یہی بھروسہ اب موڈی کے تیسرے ٹرم کی گارنٹی ہے کوئی نیتا راجنیتی میں نیتاؤں کے وچنوں پر چرچہ نہیں کرتا یعنی ان کے وعدوں پر چرچہ نہیں کرتا اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ نیتا اپنے وعدوں کو لے کر اڑکیوں نہیں رہتے اپنے وچن پر اڑکیوں نہیں رہتے لیکن پردان منطری موڈی شاید پہلے ایسے نیتاؤں ہوں گے جنہوں نے نیتاؤں کی اس وشوسنی اتا کو ہی ایک بڑا مدہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اصل میں انہوں نے ہماری راجنیتی میں جو سب سے بڑا لوپ ہول دیکھا اسی لوپ ہول کو انہوں نے پکڑ لیا ہے ایک سروے ہوا تھا اس سروے میں سب سے زیادہ پچپن پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے دیش کے نیتاؤں پر اس لیے وشواس نہیں کرتے کیونکہ نیتا اپنے شبدوں پر کبھی اڑک نہیں رہتے اور کبھی بھی جنتا سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے ورش 1951 اور 52 میں جب بھارت میں پہلی بار لوگ سبا کے چناؤں ہوئے تب ان چناؤں میں مکھے روپ سے پانچ بڑے مددے تھے آج آپ یہ بات دھیان سے سنیے گا ہمارے دیش کے پہلے چناؤں میں لوگ سبا چناؤں میں کیا بڑے مددے تھے پہلا مددہ تھا غریبی دوسرا تھا بیروزگاری تیسرا تھا بھرشتا چار چوتھا تھا مہنگائی اور پانچوں بڑا مددہ تھا وکاس پندے جوارلال نہرو نے اس سمیے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ دیش کے پردان منتری بنے تو کانگریس بھارت سے غریبی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی اور ان کی سرکار اس بارے میں بڑے بڑے فیصلے لے گی لیکن اپنی مرتیو سے دو سال پہلے ورش انیس سو باست پن جب پندے جوارلال نہرو نے اپنا آخری لوگ سبا کا چناؤں لڑا تب بھی انہوں نے جنرطہ سے ٹھیک وہی وعدہ کیا کہ وہ دیش سے غریبی کو مٹا دیں گے اور برشتا چار کو بھی سماپت کر دیں گے اور پندے جوارلال نہرو کے بعد ورش انیس سو اکتر کے لوگ سبا چناؤں میں ان کی سپتری اندرہ گاندھی نے بھی غریبی مٹاؤں کے نعرے پر لوگ سبا کا چناؤں لڑا اور پھر اپنی سرکار بنا لی اس وعدے کے ساتھ کہ وہ غریبی کو مٹا دیں گے اس کے بعد انیس سو نواسی کے لوگ سبا چناؤں میں ان کے پتر راجیو گاندھی نے بھی غریبی اور وکاس کے مددے پر چناؤں لڑا اور آج اندرہ گاندھی کے پوتے ورش دو ہزار چوبیس میں یعنی راحل گاندھی دیش سے ایک جھٹکے میں اسی غریبی کو مٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں جو غریبی پندے جوارلہ لہرو نہیں مٹا پائے اندرہ گاندھی نہیں مٹا پائیں اور ان کے پتر آجیو گاندھی بھی مٹا نہیں پائے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں پچھلے پچھتر ورشوں میں کچھ نہیں بدلا اور جو مددے دیش کے پہلے لوگ سبا چناؤں میں تھے انہی مددوں کو لے کر آج بھی لگاتار وعدے کیے جا رہے ہیں ہر نیتہ آج بھی تو وہی وعدے کر رہا ہے ہر پارٹی آج بھی تو وہی وعدے کر رہی ہے وہی غریبی مٹانے کا وعدہ وہی برشتہ چار کا وعدہ وہی بے روزگاری مٹانے کا وعدہ یہ سب اس دیش میں ہو رہا ہے جس نے دنیا کو پران جائے پر وچن نہ جائے کا سوتر دیا تھا اسی بھومی پر ہو رہا ہے رام چریت مانس کے ایودھیا کانڈ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں رگوکل یعنی بھگوان شری رام کے پوروجوں کے زمانے سے پران جائے پر وچن نہ جائے کی پرمپرا چلی آ رہی ہے اور اس میں راجہ اور منتری اپنے وچنوں سے ڈگ نہیں سکتے تھے انہیں اپنے وچن پر اڑگ رہنا تھا اور ہمارے دیش میں یہ پرمپرا آج بھی دکھائی دیتی ہے آج بھی جب کوئی ویکتی اپنے وچنوں کو توڑ دیتا ہے تو سماج اسے ایک برائی کے روپ میں دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ویکتی بھروسے کے لائق نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہمارے عام جنتہ کے جیون میں ہم کسی ایسے ویکتی کو ملتے ہیں جو اپنی بات پر اڑگ نہیں رہتا تو ہم اسے کوئی سممان نہیں دیتے کہتے ہیں کہ یہ ویکتی دوستی کے یا رشتے کے لائق نہیں ہے جب کوئی ویکتی اپنے وچنوں پر اڑگ رہتا ہے تو اس کے لئے ہمارے سماج میں ایک الگ سممان ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ویکتی زبان کا پکہ ہے اور ایسے لوگوں کو ہم بڑے سممانت نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ویکتی زبان کا پکہ ہے ایسے لوگوں سے ہم دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم رشتے بھی جوڑنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کا سممان بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھئے جب ہم بازار میں جاتے ہیں اور کوئی سامان خرید کر لاتے ہیں اس سامان پر بھی ہمیں ایک گارنٹی چاہیے ہوتی ہے اس سامان پر بھی ہم یہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ کس کمپنی پر کس دکان پر ہمیں بھروسہ ہے جو ہمیں یہ گارنٹی اگر دے رہا ہے تو اسے پورا بھی کرے گا یعنی ہمارے جیون میں گارنٹی کا ایک بڑا مہتو ہے ہمارے جیون میں زبان کا پکا ہونے کا ایک بہت بڑا مہتو ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے لیے بری خبر آج کیا ہے عام آدمی پارٹی بیسے تو اس وشواس گھات کا ایک ادھارہ نہیں مانی جائے گی اب جب کیجریوال کی بات ہو رہی ہے تو ان سے جڑا بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آج نچلی عدالت نے عربند کیجریوال کی نیاک حراسط 23 اپریل تک بڑھا دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 19 اپریل کو جب لوگ سبا کے پہلے چرن کے لیے 102 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی تب عربند کیجریوال جیل میں ہوں گے اور شاید دلی میں جب 25 مائی کو اور پنجاب میں 1 جون کو ووٹنگ ہوگی تب بھی شاید وہ جیل سے باہر نہ نکل پائیں عربند کیجریوال کی نیاک حراسط تب تک بڑھتی رہے گی جب تک ایڈی ان کی نیاک حراسط مانگتا رہے گا اور عربند کیجریوال کے معاملے میں ایڈی ابھی چارٹ شیٹ تیار کر ہی رہا ہے اس لیے کیجریوال کا لوگ سبا چناؤں میں جیل سے باہر آنا ابھی بہت مشکل لگتا ہے حالانکہ عربند کیجریوال کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ دلی میں چناؤ سے پہلے اور پنجاب میں چناؤ سے پہلے وہ کچھ بھی کر کے زمانت لے کر باہر آ جائیں تاکہ وہ جنرطہ کے بیچ جا کر سانو بھوتی لے سکیں ووٹ لے سکیں اور یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ آج سپریم کورٹ سے بھی عربند کیجریوال کو رہت نہیں ملی تو ممتاب انرجی کے اگر مانے تو کانگریس کو نعرہ دینا چاہیے اب کی بار چالیس پار کانگریس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ اس بار کے لوگ سبا چناؤں میں کانگریس سے زیادہ بڑی بھومی کا دوسرے وپکشی دلوں کی ہے جو کہ کانگریس سے کہیں زیادہ چھوٹے ہیں جس اتر پردیش مہاراشتر بیہار تمیلناڈو اور پچھے منگال میں لوگ سبا کی کل میلا کر دو سو اننچاس سیٹے ہیں ان میں سے کانگریس صرف پینسٹھ سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار کے چناؤں میں بی جے پی کے لڑائی کانگریس سے نہیں بلکہ وپکش کے غیر کانگریسی دلوں سے ہے اصلی چناؤتی وہاں ہے بی جے پی نے کانگریس کو تو بہت کمزور کر دیا ہے اس میں تو ان کو کامیابی مل گئی جو انہوں نے کانگریس مقت بھارت کی کلپ نہ کی تھی کافی حد تک کوشش ان کی سفل رہی ہے لیکن اس سے بڑی چناؤتی جو ان کا انتظار کر رہی ہے بی جے پی کا وہ ہے کشیتریت دل جو اپنے اپنے راجوں میں آج بھی بہت مضبوط ہیں اور بی جے پی کے لیے انہیں ہرانا مشکل کام ہے لوگ سباکی پانسو تر تالیس میں سے کل ستانوے سیٹے ایسی ہیں جہاں نہ تو بی جے پی مقابلے میں ہیں اور نہ ہی کانگریس مقابلے میں ہیں ان سیٹوں پر سیدھی ٹکر انے دلوں کے بیچ ہے اور اس لیے اگر ان ستانوے سیٹوں کو چھوڑ دیں تو باقی کی چار سو چھالی سیٹوں پر انڈیے اور انڈیا گڑ بندن کے بیچ سیدھی ٹکر ہوگی تو اس بار کے جو چناؤں کے نتیجے ہیں جو آنکھڑے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہونے والے ہیں اور آپ دیکھے گا بڑی بات یہ ہے جس پر لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کانگریس اس بار تین سو یا تین سو سے بھی کم سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹیلی پچھلی بار سے بھی اس بار کم ہو جائے اگر کم نہیں کرنی ہے اتنی بھی رکھنی ہے تو اسے اپنی سپیڈ یعنی اپنا سٹرائک ریٹ دس پرسنٹ سے بڑھا کر بیس پرسنٹ کرنا پڑے گا اب ہم آپ کو بھارت سرکار کے اس بڑے فیصلے کے بارے میں بتائیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ اب بانویٹا ایک ہیلتھ ڈرنگ کے روپ میں بازار میں نہیں بیچا جا سکتا اور یہ جو خبر ہے یہ بھارت کے ہر پریوار کو دیکھنی چاہیے خاص طور پر ہر ماں کو دیکھنی چاہیے جو اپنے بچوں کو سکول جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی ہیلتھ ڈرنگ پلاتے ہیں وگیاپن دیکھنے کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ بھارت سرکار کے وانج جے اور ادیوگ منترالے نے جاری کیا ہے جس میں ایمیزون فلپکارٹ انڈیا مارٹ بگ باسکٹ اور بلنکٹ جیسی ای کومرس کمپنیوں اور پلیٹفارم سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تتکال پربھاو سے بانویٹا، ہولکس اور کامپلان جیسے تمام ڈرنکس کو ہیلتھ ڈرنکس کی شرینی سے ہٹا دیں منترالے کا کہنا ہے کہ جب راشتریے بال ادھکار سرکشن آیوگ نے اس پورے معاملے کی جانچ کی تو پتا چلا کہ دیش میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو کسی بھی ڈرنک کو ہیلتھ ڈرنک کی شرینی میں رکھتا ہو اور اس لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے یعنی یہ جو جتنے بھی ڈرنک ہیں یہ ہیلتھ ڈرنکس نہیں ہیں حالانکہ ابھی سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارہ سرکار نے بانویٹا، ہولکس اور کمپلان جیسے تمام پروڈکٹس کی بکری پر پرتبند لگا دیا ہے اور ای کومرس جو کمپنیاں ہیں ان کو اس سمبند میں نردیش جاری کیے ہیں یہ دعویٰ غلط ہے لورنس بشنوی اور اس کے گینگ کے لوگ اس سے پہلے کئی بار سلمان خان کو دھمکی دے چکے ہیں اور اس کی شروعات انیس سو اٹھانوے میں ہوئی تھی جب سلمان خان پر راجستان میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک کالے ہرن کا شکار کرنے کا آروک لگا تھا بشنوی سماج کے لوگ کالے ہرن کو پوجہ کرتے ہیں اس کی اسے پوجہ مانتے ہیں اس لیے وہ سلمان خان کا تب سے ہی ورود کرتے چلے آ رہے ہیں لورنس بشنوی گینگ نے پچھلے سال انہیں دو بار دھمکی دی تھی پچھلے سال مارچ میں ایک ای میل کیا اور اس کے ایک مہنے کے بعد اس گینگ نے فون پر بھی سلمان خان کو دھمکایا اس سے پہلے ورش دوہزار بائیس میں سلمان خان کے پتہ سلیم خان کو بھی ایک دھمکی بھری چٹھی ملی تھی جس میں لکھا تھا کہ سلمان خان کے ساتھ ہی وہی ہوگا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سدو موسے والا کے ساتھ ہوا اس دھمکی بھری چٹھی کے کچھ ہی مہینے پہلے بشنوی گینگ نے سدو موسے والا کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی اور اس دھمکی کے بعد سلمان خان کی سرکشہ بڑھا کر وائی پلس شرینی میں کر دی گئی تھی آج کل وہ زبردست سرکشہ کے بیچ چلتے ہیں سلمان خان کو دھمکی دینے والے گینگ کا لیڈر لورنس بشنوی فلال ڈلی کی تیہار جیل میں بند ہے اسی تیہار جیل میں جہاں آج کل اروند کیجریوال بند ہیں اور اس کا بھائی انمول بشنوی ہے جس کے اوپر سدو موسے والا کی ہتیا کا آروپ ہے اور اسی نے کل سلمان خان کو یہ دھمکی دی ہے اب سمجھا جاتا ہے کہ انمول بشنوی کینیڈا میں چھپا ہوا ہے اور وہ وہی سے سلمان خان کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے بشنوی گینگ کا ایک بڑا صدت سے گولڈی برار بھی ہے اور وہ بھی کینیڈا بھاگ گیا ہے اور وہ وہاں خالستانی آتنکوادیوں کے ساتھ مل کر بھارت میں اپراد کرواتا ہے اس گھٹنا کے بعد لورنس بشنوی کے چھوٹے بھائی انمول بشنوی نے ایک فیس بک پوست لکھی جس میں اس نے دھرم کی آڑ لے کر سلمان خان کو یہ دھمکی دینے کی کوشش کی ہے اب دیکھئے کوئی تو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائگر کو زندہ نہیں رہنے نہیں دینا چاہتے بڑی بات یہ ہے کہ ٹائگر پتھان سنگم گبر اور دون جیسی فلموں میں جب ہم ان ایکٹرز کو دیکھتے ہیں کبھی یہ ٹائگر بنے ہوتے ہیں کبھی پتھان بنے ہوتے ہیں کبھی سنگم بنے ہوتے ہیں تو یہ ایکٹر فلموں میں تو جو ان گینگسٹرز کو ختم کر دیتے ہیں بڑی بہدروی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور بڑی بہدروی سے ہمارے دیش کی ہمارے سماج کی رکشہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں جو ہمارے ٹائگر ہیں انہیں بھی سرکشہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی ممبئی پولس سے انہیں سرکشہ لینی پڑتی ہے تو فلموں کا جو ان کا جو روپ ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ روپ الگ ہے اور اصل زندگی میں جو ان کا روپ ہے وہ الگ ہے اب ہم آپ کو آخر میں آج کی سب سے بڑی انتراشتری خبر کا بشلشن دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد یہ ایک ید میں تبدیل ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو حملہ ہے یہ یہیں اس کے بعد شانت ہو کر رہ جائے گا اس سمیں دنیا میں دو بڑے ید چل رہے ہیں جن میں پہلا ید رشیہ اور یوکرین کے بیچ ہے دوسرا ید اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہا ہے اب ایران اور اسرائیل کے بیچ تیسرے ید کی چنگاری بھڑک گئی ہے تیرہ اپریل کو ایران نے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ مسائلز اور ڈرون حملے کیے لیکن اسرائیل نے ایران کے 99% حملوں کو ناکام کر دیا اور اسرائیل کو بڑا معمولی نقصان ہوا ایران نے یہ حملہ اس لیے کروایا کیونکہ وہ اسرائیل کو اپنے ایک ورشت ایک سینئر جنرل کی حتیہ کے لیے دوشی مانتا ہے اور ایران کا عاروپ ہے کہ ایک اپریل کو سیریا میں اسرائیل نے ایران کے کانسولیٹ پر حملہ جو کیا تھا اور اس حملے میں ایران کے ایک جنرل کی حتیہ کر دی تھی اسی کے بعد ایران نے اسرائیل پر بدلے کی کارروائی کے روپ میں یہ حملہ کیا حالانکہ اسرائیل نے اس حملے کے بعد ابھی سیم دکھایا ہے اور ایران کے خلاف کوئی جوابی کارروائی ابھی تک نہیں کی ہے لیکن اسرائیل کا جو وار کیبینٹ ہے جو ان کی سرکار اس سمجھ چل رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کارروائی کے لیے تیار رہے اور ایران کو اس حملے کا موتوڑ جواب انہیں دینا چاہیے حالانکہ امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کے پردان منطری بینجمن نیتن یعو سے کہا ہے کہ انہیں ایران پر کسی بھی طرح کا حملہ کرنے سے اب بچنا چاہیے اور اگر اسرائیل نے کوئی جوابی حملہ ایران پر کیا تو اس بار امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا راشپتی جو بائیڈن نے جی سیون دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ بھی چرچہ کی اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جی سیون دیشوں کے نیتاؤں مطلب اس معاملے کو اب یہیں ختم کر دینا چاہیے یہی بات سیونکت راشت کی سرکشہ پریشد نے بھی اس سمیں کہی ہے پچھلے چار ورشوں میں ایران کے دو جنرلز کی حتیہ ہو چکی ہے جن میں جنرل کاسیم سلیمانی کو امریکہ نے ورش دوہزار بیس میں مار دیا تھا ایک جنرل کی حتیہ کا آروپ اب اسرائیل پر لگ رہا ہے اور ان گھٹناوں سے ایران کے سپریم لیڈر ایتاللہ علی خومنئی پر وہاں کی راجنیتی میں بڑا دباؤ تھا کہ وہ اب جوابی کاروائی کریں اور اپنے لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے انہیں یہ دکھانا ہی تھا کہ ایران کسی سے ڈڑتا نہیں اور اس لیے ایران نے اسرائیل پر یہ حملہ کیا ہے لیکن اب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا اب ہم اور حملہ نہیں کریں گے اسرائیل کے پاس ساڑھے تین لاکھ ریزرف سینک ہیں اور اسرائیل کے پاس چار لاکھ پینسٹھ ہزار ریزرف سینک ہیں ایران میں دو لاکھ بیس ہزار اردھ سینک بلکہ جوان ہے جبکہ اسرائیل میں صرف پہتیس ہزار اردھ سینک بلکہ جوان ہیں دونوں دیشوں کی وائیو سینکی تلنا کریں تو اسرائیل زیادہ مضبوط ہے اسرائیل کی سینک میں کل 612 بیمان ہے جن میں 241 فائٹر جٹ ہے ایران کے پاس کل 551 سینے بیمان ہے اور ان میں سے صرف 186 فائٹر جٹ ہے اسریل کی سینہ کے پاس 48 ہیلیکوپٹرز ہیں ایران کے پاس صرف 13 ہیلیکوپٹر ہے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کا رکشہ بجٹ لگ بھگ 83 ہزار کروڑ روپے کا ہے جبکہ اسریل کا رکشہ بجٹ دو لاکھ کروڑ روپے کے آس پاس کا ہے اب سمجھے کہ اس حملے کا بھارت یعنی آپ پر اور دنیا کے لوگوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے اس حملے کے تراند بعد دنیا کی کئی ائرلائنز نے اپنی فلائٹس کے روٹ بدل دیئے تھے اور آپ 13 اور 14 اپریل کی ان تصویروں میں دیکھ پائیں گے کیسے حملے کے بعد ایران اور اس کے آس پاس کا ائر سپیس خالی ہو گیا تھا تب بھارت کی بھی کئی ائرلائنز نے اپنے بیمانوں کو ایران کے ائر سپیس سے لے جانا بند کر دیا روٹ بدلنے کی وجہ سے یاترہ کا سمجھ بڑھ جاتا ہے اور اس سے انتراشتری فلائٹس مہنگی ہوتی ہے یہ کرایا رشیا اور یوکرین یودھ کی وجہ سے پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں اور کیا ہو سکتا ہے مدھے پورو میں تناہو بڑھنے سے سونا مہنگا ہو سکتا ہے کیونکہ سونا ایک سرکشت نویش مانا جاتا ہے اور اس کی قیمتیں اچانک سے اس طریقے سے جو ہے بڑھ سکتی ہیں کچھے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں کیونکہ دنیا میں ایک تیہائی کچھے تیل کا اتپادن یہی سے ہوتا ہے اور اگر وہاں سے تیل کے اتپادن کا سپلائی کے سپلائی میں کم ہی آتی ہے تو اس سے بھارت میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اس کی وجہ سے دیش میں مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے اور سٹوک مارکٹ پر بھی اس کا برا اثر پڑھ سکتا ہے تو سٹوک مارکٹ سونا آپ کی ائرلائنس اور تیل بناوٹی لوگوں سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے وہ رو رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور پھر ہس ہس کر دنیا کو بتائیں گے